موسیقی تو ان کا گھر ہی ہوگا تو آپ سوچیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کسی آیت اللہ کے گھر جائیں ملنے کے لیے کسی مجدیت کی گھر جائیں یا کسی ڈگنٹری کے پاس جائیں اس وقت آپ امام زمانہ علیہ السلام کے گھر پہ جا رہے ہیں جو امام کا گھر ہے اس لیے امام کے گھر میں داخل ہونے کے لیے اجد دخول ہے اسلام میں لکھا ہوا ہے اس مسجد کو مسجد سہلہ کیوں کہتے ہیں ایک وجہ تو اس کی ہسٹوریکل ہی ہے کہ جس نے یہ مسجد بنائی تھی اور جس نے اس کو آباد کیا تھا اس کا نام سہل سے تھا اور اس کے نام سے اس کو سہلہ رکھا گیا لیکن ایک وجہ جو بیان کی جاتی ہے وہ یہ بھی ہے کہ سہلہ کا لفظ ہے سہل سے سہل اردو میں بھی یوز ہوتا ہے یعنی ایزی آسان چونکہ اس مسجد میں دعا قبول کروانا بہت آسان ہے لہذا اس کو مسجد سہلہ کہتے ہیں اور آپ جب اندر جا کے دیکھیں گے تو آپ کو بہت سارے مقام نظر آئیں گے مقام حضرت ابراہیم علیہ السلام مقام حضرت عدریس علیہ السلام تو یعنی یہ مقام کا مطلب ہے کہ عبادت کی جگہ تو یہ تمام انبیاء کی عبادت کی جگہ رہی ہے اور اسی میں وہ مقام جہاں میں نے آپ کو کل ذکر کیا تھا کہ مقام انبیاء اور صالحین کہ بقول کسی کے کہ اللہ کا شکر ہے کہ سارے انبیاء نے ایک ساتھ نماز پڑھ لی تو ہم ایک ہی جگہ نماز پڑھے الگ الگ نہیں پڑھنی پڑھیں گے لیکن کچھ جگہوں پر الگ الگ بھی ہے پھر ایک مقام خاص اس جگہ پر ہے جو مسجد کوفہ میں نہیں تھا اور وہ ہے مقام امام زمانہ علیہ السلام کی عبادت کا مقام اور ان سے ملاقات کا مق ایک واقعہ منقول ہے اللہ جانے یہاں پر پیش آیا یا کہاں پر لیکن سید مہدی بحر علوم سے منقول ہے شاید یہی کئی واقعہ ہے کہ انہوں نے امام زمانہ علیہ السلام کی بارے میں جب گفتو فرمائی تو ان کے ایک شاگر نے پوچھا تھا تنزن پوچھا کہ آپ کی کیا ملاقات ہوئی ہے جو آپ اتنا ذکر کرتے ہیں امام کا تو اس وقت انہوں نے کوئی ذکر اس لئے نہیں کیا کہ امام کی جانب سے بھی جب ملاقات ہو تو اس کو فوراں بتانا یا لوگوں کو دکھانا یہ جائز نہیں بہرحال بعد میں ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے کیوں ان کو نہیں بتایا کہ آپ کی تو ملاقات ہوئی ہے امام سے تو کہا اس نے جب مجھ سے یہ کہا نا تو اسی وقت امام زمانہ علیہ السلام نے مجھے اپنے سینے سے لگایا ہوا تھا جب وہ مجھ سے بات کر رہا تھا تو میں کیا کہتا ہوں اسے تو یہ اسی مقام کا بعض علماء کہتے ہیں کہ واقعہ ہے جو آپ اندر دیکھیں گے مقام امام زمانہ علیہ السلام مجھے سہلہ میں چالیس شبہ بدھ کے عامال ہیں کہ چالیس شبہ بدھ یعنی جس کو ہم دعای توسل پڑھتے ہیں نا ٹیوزڈے نائٹ اس میں اگر کوئی چالیس ٹیوزڈے نائٹس یہاں پر آئے پھر کہتے ہیں اس کی امام سے ملاقات ہوتی ہے تو اس لئے بعض لوگ اس خاص عمل کو کرتے ہیں کہ ایوری ٹیوزڈے نائٹس پورٹی ویکس تک وہ آتے ہیں ایک واقعہ علامہ ہلی کا بھی ہے کہ علامہ ہلی نے چالیس شبہ بدھ تک یہاں پر آ کر ایک منت مانی تھی اور اس منت کی وجہ تھی اور وجہ یہ تھی کہ علامہ ہلی نے ایک حدیث پڑھی تھی ہم کربلا کل جا رہے تو حدیث آپ سن لیں حدیث یہ بڑی تھی کہ اگر کوئی کربلا میں ماں حسین کی زیارت کرے تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اسے میرے کیے وے ایک حج کا سواب ملے گا رسول اللہ کا حج اس کے بعد ان کی ایک زوجہ نے تاجب سے پوچھا کہ آپ کے کیے وے حج کا سواب ایک عام انسان کو آپ کے کیے وے حج کا سواب ملے گا جب مولا علی کی ایک ضربت سخلین کی عبادت سے افضل ہے تو رسول اللہ کا حج سوچے آپ تو رسول اللہ نے کہا ایک حج نہیں دو حج کا سواب ملے میرے کیے وے دو حج کا سواب ان کو تاجب آنا تو رسول اللہ نے اس لور بڑھا کے کہا کہ آپ کے کیے وے حج جاتے ہیں دو حج تو رسول اللہ نے کہا تین حج کا سواب پھر انہیں پوچھا تو کہا چار حج کا سواب ملے گا پانچ حج فرمایا چھے حج سات حج آٹھ حج دو حج عشر حج دس حج کا سواب پھر فارم فرمایا وعشرین حج جتن بیس حج پر تیس حج چالیس پچاس ساٹھ ستر اسی نووے تک میں سونا کہا میری جو حسین کی سہارت کرے اسے میرے کیوئے نائنٹی حج کا سواب ملے یہ علامہ ہلی نے حدیث پڑھی تو تاجب میں آگئے کہ حدیث صحیح ہے غلط ہے کیسے ہو سکتا ہے اب اگر انہیں کوئی مسئلہ پیش آئے تو وہ کس سے پوچھے تو وہ چالیس شعبِ بودھ آئے مسجد سہلا اسی مسجد ملاقات ہوتی ہے اکثر تو پھر پتہ نہیں چلتا کہ اس وقت انسان کو کہ میری کس سے ملاقات ہو رہی ہے وہ ایک ایسا اثر ہوتا ہے تو امام علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں جا رہا تھا تو راستے میں ایک شخص مجھے ساتھ میں ملا اور اس نے مجھے بات شروع کی تو مجھے بات کرتے میں لگا کہ میں تو اس کے مقابلے میں بہت ہی کم علم ہو اور یہ تو بہت بڑے کوئی عالم ہے تو میں تاجب میں پڑ گیا کہ یہ کیونکہ آیت اللہ اللہ مہ ہلی اللہ مہ ہلی کی تقلید ہوتی تھی اللہ مہ ہلی سے فرض کیجئے کہ آگر شستانی صاحب کسی سے بات کرے اور ان کو ایسا لگے کہ میں تو بالکل اس کے سامنے کچھ بھی نہیں جانتا تو پھر وہ کون ہوگا تو اللہ مہ ہلی نے ایسی سوچا کہ آپ اتنے بڑے عالم ہیں تو میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں نے ایک حدیث یہ پڑھی ہے کہ جو حسین علیہ السلام کی زیارت پڑھ جا اسے رسول اللہ کے نوے اچھ کا سواب ملے گا تو آپ کو یہ حدیث معلوم ہے کیا یہ حدیث صحیح ہے تو انہوں نے کہا کہ اہل نہیں میں تم کو ایک بات کہتا ہوں فرض کرو کہ ایک بادشاہ ہو وہ جائے ایک جگہ پر کسی جنگل میں اکیلہ رہ جائے شکار کے لئے جائے گم ہو جائے اور وہ مرنے کے قریب پہنچ جائے کہ اب اس کے پاس زندگی بچانے کے لئے خوش بھی نہ ہو تو ایک بڑی عورت اس کو نظر آئے وہ کہے کہ تم میرے ساتھ چلو میری جھوپڑی میں اور اور اس بڑی عورت کے پاس ایک ہی بکری ہو وہ اس سے دودھ نکالے اس بادشاہ کو دے تاکہ اس کی جان بچے پھر اس کو زبا کرے اس کا گوش کھلائے تاکہ اس کی جان بچ جائے محفوظ رہے اور اس کے بعد جب بادشاہ کی فوج اس کو لینے کے لئے آئے اور وہ بادشاہ کو لے کر چلی جائے تو بادشاہ اس کو ایک تحریر لکھے دے کہ اگر تمہیں کبھی زورت ہو تو میرے پاس آنا تو میں اس احسان کا بدلاتا کروں گا اور وہ بڑی عورت کبھی بادشاہ کے پاس جائے اور یہ کہے کہ میں نے آپ کو اس وقت آپ کی جان بچانے کے لئے وہ بکری کو زبا کر کے کھانا کھلایا تھا تو اہلی اگر وہ ایک بکری کے بدلے میں ایک ہی بکری دے تو کیا وہ احسان عطا ہو جائے گا بادشاہ نے کہا ایک بکری آپ بھی لے لیں تو کہا نہیں یہ تو یہ تو نہیں یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی تو کہا پھر کہ اچھا دس بکرییاں دے تو کہا نہیں یہ بھی دس بکری سے بھی احسان عطا نہیں ہوگا اس طرح جان بچائی تھی اس طرح پوچھتے رہے وہ پوچھتے رہے کہ اچھا دس پھر بیس پھر تیس پھر چالیس تو اچھا بتاؤ احسان کیسے عطا ہوگا کہتے ہیں کہ احسان تو شاید ایسے عطا ہوگا کہ اس کے پاس ایک بکری کی اس نے وہ دے دی جو کچھ بادشاہ کے پاس ہے سب کچھ دے بادشاہ تب وہ احسان عطا ہوگا برابر سے تو ان شخص نے پوچھا علامہ ہلی سے اب یہ بتاؤ کہ حسین کے پاس بچا کیا تھا جو نہ دیا حسین تو وہ احسان کیسے عطا ہوگا جو دین پر احسان تو یہاں پر ایک حج یا دو حج یا نوے حج کی بات نہیں اب جو کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اختیار میں اللہ تعالیٰ نے سب امام حسین کو عطا کیا اس لئے کہ حسین نے اس وقت دین کو بچایا جب کوئی بچانے والا علامہ ہلی کو اس وقت تھوڑا سا محسوس ہوا کہ یہ میرے امام زمانہ علیہ السلام ہے جن سے میں بات کر رہا ہوں مجرے سہلہ سے بھار تو کہتے ہیں میں کیسے کہوں ان سے اب آپ کسی انکسان کو کہیں کہ تم کے امام زمانہ ہو تو کیا لگے گا کہتے ہیں اگر یہ امام ہے تو میں ایسا کرتا ہوں کہ دونوں گھوڑے پہ جا رہے تھے تو اپنا ہینگ کرچیف جو تھا نا وہ اللہ محلی نے گرایا نیچے زمین پر اور اس کو انٹیشنلی گرایا اور اس کو اٹھانے کے بھانے نیچے جھکی کہ میں اس ذریعے سے امام کے قدموں کو ہاتھ لگا لوں اگر یہ امام ہے تو کہتے ہیں جیسے ہی میں جھکا تو وہ بھی جھکے اور انہوں نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا تو کہتے ہیں میرا وجود میں کانپ رہا تھا اندر سے کہ یہ کیا ہو رہا ہے تو کہتے ہیں میں نے ان سے پوچھا کہ اب آپ مجھے ایک آخری جواب اور دیتے ہیں کہ اس وقت میرے امام کانپ تو کہتے ہیں انہوں نے مجھے جواب دیا کہ اہلی اس وقت تمہارا ہاتھ تمہارے امام کے ہاتھ یہ واقعہ مسجد سیلہ سے باہر یہاں پیش آئے تو چالیس شبہ بدھ یہاں آئے تھے تو پھر امام کیوں سے ملاقات دی تو یہ مسجد کافی ایک خاص امام زمانہ کے حوالے سے کافی ایک خاص حیثیت رکھتی ہے مسجد کوفہ کی حیثیت زیادہ مولا علیہ السلام سے تعلق کی ہے اور یہ امام زمانہ سے تعلق کی ہے اور اس میں بھی کچھ عمال ہے مسجد کوفہ سے تھوڑے کم ہے لیکن بہرحال عمال ہے اور اچھے ایک کیفیت ہے جب آپ اندر جاتے تو فیل ہوتا ہے کہ آپ امام زمانہ کے گھر میں جو امام اپنے گھر میں رہیں گے ظہور کے بعد اپنی فیملی کے ساتھ یہاں رہیں گے تو ایک مومن کے لئے ایک سعادت ہے کہ وہ اپنے امام کے گھر میں جا رہے ہیں اندر اور یہ امام جب آپ کسی کے گھر جاتے ہیں جارے بیل کرتے ہیں اب یہاں کیا بیل کی جائے یہاں یہ عزد دخول پڑھا جائے اور امام کے گھر میں داخل ہونے کی اجازت ہے نارے صلوات اللہم صلی اللہ علیہ محمد وآلہ